اسلام علیکم ویورز میں ہوں نسار علی آپ دیکھ رہے ہیں نسار علی افیشل یوٹیوب چینل آج ہم ڈسکس کریں گے جو وفاقی وزیر ہیں سائنس ایڈ ٹکنالوجی کے انہوں نے ایک اپنے ٹیم کے ساتھ ایک ایسی ووٹنگ الیکٹرونک ووٹنگ مشین متعارف کروائی ہے اس کے اوپر الیکشن کمیشن نے 37 الزامات لگا ہے اس میں جو 27 الزامات ہیں وہ اس مسین سے ریلیٹڈ نہیں ہیں وہ جو 10 الزامات ہیں وہ اس ٹکنالوجی اور مشین کے ریلیٹڈ ہیں اور جو 27 ہے اس ٹکنالوجی سے بھی ریلیٹڈ ہٹ کے انہوں نے سوالات کی ہیں وہ سوالات کی کیا وجوہات تھی اس کی کیا جواب ہے وہ کیوں سوال اس کے کیے گئے ہیں یہ سارے تفصیلات کون کون سوال ہے ہم آپ کو اس میں شیئر کریں گے اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل کو سبسپرائب نہیں کیا تو سبسپرائب کرنے تاکہ ہماری جو نیو آئینے والے ویڈیو آپ سے جلدہ پہنچ سکے اس میں انہوں نے 37 اترازات پیش کیا ہے جو 27 اترازات تھے وہ مشین کے ریلیٹڈ کوئی نہیں تھے یا ٹکنالوجی کے ریلیٹڈ کوئی نہیں تھے اور 10 اترازات جو تھے وہ مشین کے ریلیٹڈ تھے اور دوسری جانب اسلام آباد میں پریس کلمس کرتے ہوئے وفاقی وزیر جو شبلی فراز ہیں انہوں نے کہا ہے کہ یہ مشین کے مخالف سوالات کوئی نہیں ہیں یہ وہ سوالات ہیں جو کرپشن لوگ کرتے ہیں اور کرپشن دھاندری کی وجہ سے جیتے ہیں یہ ان کے مخالف سوالات ہیں اس کے سوالات ہیں جو یہ پرداشت نہیں کر پاتا ہے کہ جو اور امن اور شفاف الیکشن ہوں یہ سوالات کون سے ہیں آج اس سے بارے میں ڈسکس کریں گے سوالات کون کون سے تھے پہلا سوالات ان کے بارے میں آپ کو ڈسکس کرتا ہے جو پہلا سوال یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ کم وقت رہ گیا ہے اور زیادہ اتنی زیادہ مشینیں کم وقت میں کیسے بنا سکتے ہیں تو اس پہمانے پر الیکشن کمیشن کے دو سال کا وقت بہت کام نظر آ رہا ہے جبکہ جو سائنس اور ٹکنالوجی ہے ان سے جو وہ نیوز خبر آئی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک دن میں ہزار اور چھے مہینے میں جیتی ہیں ان کو مشینیں چاہیے ہیں ہم چھے مہینے کے اندر بنا کر دے سکتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے بتایا کہ الیکشن کے اندر بیلٹ پیپر جو استعمال کے گئے اس کی رازدہری نہیں ہوگی تو وہ جو آپ وہاں پہ وہ کارسٹ کریں گے اس مشین میں آپ ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں جو صرف ووٹ ہوگا اس کا کوئی نام کوئی چیز کوئی شما اس چیز کے اوپر منشن نہیں ہے اس میں صرف جو ووٹ کاسٹ کرے گا اس کا اوپر وہ پولیس اسٹیشن ڈیٹ اور ٹائم کے علاوہ کوئی چیز منشن نہیں ہے یہ رازداری میں رکھا گیا ہے کسی کا نام کسی کا اڈریس یا کسی کا کوئی آئی ڈی کارڈ نمبر جو ووٹ وہاں پہ دے رہا ہے کوئی وہاں پہ منشن نہیں ہے یہ ایک مشین ہے وہاں پہ اگر بٹن کو کلک کرے گی کلک کر کے وہاں سے جو بھی نشان ہوگا منتخبہ نشان کے اوپر کلک کرے گی اور ساتھ یہ ایک سلپ نکلا گی وہ وہاں پہ ساتھ باکس میں انٹر کر دیں گے انہوں نے کہا ہے کہ مشین کا ہارڈ ویر اور سوفٹ ویر نہیں دکھایا گیا سوفٹ ویر تو پہلی بات نظر آتا نہیں ہے ہارڈ ویر وہ ہے جو آپ کے سامنے ہے اور اس میں کوئی خاص ہارڈ ویر اور استعمال نہیں کیا گیا سوفٹ ویر استعمال لگیا یہ پرانے زمانے کے کیلکلویٹر ہے جو وہی استعمال کیا گیا تھا ہے اگر بات کی تو اس میں ہارڈ ویر کی تو کوئی جاتا ہے کہ ایٹ ایم مشین کے بات ہم آپ کو دکھا سکتے ہیں انہوں نے یہ ایسے نہیں کہ انہوں نے اٹھا کے یہاں پر مطارق کرا دیئے یہ اسے پورے مرحل سے گزر کے یہ مشین آئی ہے ہم نے اسے پہلے بھی تین چار ویڈیو دیکھی ہیں تو ہم آپ کو شیئر بھی کریں گے کہ اس کی جو تحقیق کی تھی وہ پر شفاف اور آئین کے مطابق کلیہ رہا ہے اس کے علاوہ انہوں نے جو کہا اس کے اوپر جو خرچہ آ رہا ہے مشینوں کے اوپر وہ ڈیٹھ سو ارب روپے آ رہا ہے اگر بات کیجائے تو بیٹھ پیپر کے اوپر یا آپ بار بار دوسرے جو چھفاتیں ہیں جو پر شفاف نہیں ہے تو دوبارہ اس کے اوپر خرچہ آتا ہے کے اس سے یہ کم ہے اگر یہ مشین بنوا لیتے ہیں تو یہ ایک بار کون سا استعمال ہوگی یہ بار بار آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں اس کے سرکل میں کر سکتے ہیں انہوں نے جو بات کیا کہ یہ ایڈیٹ سو ارہ روپے خرچہ آ جائے گئے اتنی مہنگی جو بن رہی ہے تو بات کیجئے یہ کون سا ایک الیکشن میں استعمال ہوگی آپ چار پانچ الیکشن میں اسے استعمال کر سکتے ہیں اگر یہ شفافیت سے مشتوق ہے انہوں نے کہا کہ اس میں شفاف الیکشن نہیں ہو سکتے اگر بات کیجئے تو آپ ستر بہتر سالو سے کون سا ایسا الیکشن ہے جس میں آپ نے نہیں کہا یہ دھاندری نہیں ہوئی اس میں یہ شفاف نہیں ہے بلکہ یہ مشین سے جو ہے دیجٹل مشین ہے یہ تو اس میں شفافیت ہوگی اور اس میں کوئی ہیر پھیرا نہیں کی جاسکتی کیونکہ انسان تو ہیرہ پھیری کر سکتا ہے کچھ بھی کر سکتا ہے لیکن مشین کوئی ہیرہ پھیری نہیں سکتی کہ بھی آپ نے سوچا ہے کہ آپ نے کلکولیٹر میں جمع کیا دو جمع جو اگر جمع جواب ہے بارہ یا پندرہ ایسا تو نہیں ہوتا نا جو دو جمع دو کرے چوہ چارے جواب ہے گا یا آپ نے ایٹی ایم مشین میں کوئی کارڈ ڈالا ہو تو آپ نے بیس ہزار انٹر کے ہو تو آپ کے چالیس ہزار نکلا ہے ایسا تو کبھی نہیں ہوتا نا مشین کوئی غلطی نہیں کر سکتی انسان پھر بھی غلطی کر سکتا ہے اس کے ساتھ ہی انہوں نے بتایا کہ الیکٹرونک ووٹک مشین کس کی تحویل میں ہوگی یہ الیکشن کمیشن کی تحویل میں ہوگی اور کون سا کوئی ہم بار آزاد آنا چھوڑ دیں گے اب یہ الیکشن کمیشن کو سمجھ جانا چاہیے کہ یہ الیکشن کمیشن کا ہی کام ہے یہ سب چیز کو ہینڈل کرنا یہ الیکشن کمیشن کی ہاتھ میں ہوگی نہ کہ یہ ہم کسی بزار میں یا کسی آزاد کی چھوٹے کے لیے چھوڑ دیں گی کہ ہم جاؤ بھی ہم پھر کے آجو اس میں بہت سارے سوالات ایسے بچکانہ سوالات کے جو آپ آج کل کے چھوٹا بچہ بھی اس کو آسانی سے سمجھ سکتا ہے یہ کیا کیا باتیں کر رہے ہیں تو اس کے علاوہ جو آگے انہوں نے سوالات اٹھا ہے وہ میں آپ کو بتاتا چلو ہاں ہارڈ ویئر اور سوفٹ ویئر کو ٹرانسپورٹ کیا جا سکتا ہے اگر مشین کی پیکنگ اور اس طرح کی گئی ہے میں آپ کو اس میں دکھا دیتا ہوں کہ جو آپ اس کو اوپن کریں گے اگر موبائل کھولیں گے نا آپ کو پتا چلے گی کہ موبائل کھلا ہوا ہر بندے کو پتا ہوتا ہے اگر ہر کوئی آج کل میکسیمم ہر بندے کے پاس اگر آنپٹ بیا تو وہ انہوں نے بھی موبائل رکھا ہوا ہے تو موبائل انہوں نے رکھا ہوا ہے تو اگر آپ وہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو بھی پتا چلے جائے گے کہ موبائل کھلا ہوا نہیں اگر ڈیوائس کھلی ہوئی ہے کہ مشین کھلی ہوئی تو آپ نیو مقبالے کی یہ تو نہیں کہ اسے استعمال کریں گے اگر اس ہوا ہارڈ ویر اس کے تبدیل کیا گیا ہے اچھا اس کے علاوہ اس نے کہا ہے مشین کے ازادی پر سوالات کیا مشین کے ازادی پر کیا سوالات اٹھائیں گے کہ مشین مہاں پر گھومتی پھتی رہ گی تو چل جائے گی تو مشین کی جو ازادی ہے وہ الیکشن کمیشن کا ہی کام ہے انہوں نے اپنے حفاظت میں رکھنی ہے اپنے کنٹرول میں رکھنی ہے یہ کیا ایسا تو نہیں ہوتا نا کہ حکومت نے متعارف کرا یہ بنا آگے الیکشن کمیشن کا کام ہے انہوں نے اپنے جیسے دوسرے بیلڈ پیپر اور باکس ان کی حفاظت میں نگرانی میں ہوتے ہیں انہوں نے یہ بھی اسی نگرانی میں ہی رکھنا ہے آگے وہ کہتے ہیں ایک روز میں انتخاب کرنا ممکن نہ ہوگا اگر بات کی جائے تو جو بھی الیکشن ہوا ہے تو اس کا جو ریزالٹ تھا تین چار دن لگ جاتے ہیں اس میں اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے لیکن جو مشین ہے اس میں تو آپ چند سیکٹو منٹو میں نکال سکتے ہیں اس کا کام زیادہ یہ تھکاورڈ والا تو ہے نہیں سی لئے مشین کا کام بھی ہے جو منٹو میں منٹو کو کام forth روز میں سیکنڈ میں کنورٹ کرنا ہے اب یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ یہ اس کا کام یہ تھا انہوں نے آج نکے تو کل کر سیکٹو کر دیں گی یہ آگے تو نہیں ہے نا یہ مشین بنی بھی اس لیے گھنٹو کا منٹو کا کام گھنٹو گھنٹو کا کام سیکنڈ میں اسے کرسکتے ہیں اس کے آگے ہکے مشین کو اس کی ہیک کرنے کی جو بات ہے مشین کے اندر کوئی ایسا وہاں اس کو کوئی چیز کنیکٹ نہیں ہوتی نہ ہی انٹرنیٹ دیا جا سکتا ہے نہ اس کو کوئی چیز اور دی سکتی ہے یہ ایک جیسے چھوٹا سا کلکولیٹر ہوتا ہے اس کی طرح کا ایک کلکولیٹر ہے جو تو جمع نفی کے استعمال کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے اگر اس کو ہیک کرنے کا بات کیجئے تو یہ اس میں کوئی ایسا سورٹر کوئی آپریٹر سسٹم نہیں ہے جس ہیک کیا جا سکے وہ کہتے ہیں عوام کے اعتمادات لیا جائے اور عوام کے بات کیجئے تو پہلے عوام سے ہ ہم یہ رائے لیتے ہیں کہ ہاں بھی کیا ہم یہ چیز کام کریں پہلے جو وہ ہم جو بھی ہم فیصلے لیتے ہیں وہ عوام سے ہی لیتے ہیں کہ ہم یہ کام کرنے لگے تو کریں تو عوام کہتے ہیں ہاں تو کریں تو عوام نے نہ کہتے ہیں یہ الیکشن کمیشن کا کام ہے اگر آپ اس کو کوئی آپ کے پاس ڈپارٹمنٹ ہے آپ آئی ٹی ایم وہاں پہ ریسارچ کریں اس سے پہلے تصدیق کریں پھر آپ سوالات اٹھائیں یہ تو نہ ہو کہ آپ پر ایسے الزامات لگا دی یہ کوئی ایسے الزامات تو نہیں ہے جو ایسے سوالات اٹھا دی ہیں اس کے اوپر کوئی ایسے سوالات تو نہیں ہے جو آپ نے پیش کر دی ہیں ہاں اگر بات انہوں نے کی ہے کہ مشین کی جو مرمت ہے جو خراب ہو گئی تو اس کے کیا مسئن نیو مشین ہیں جو بنا کے دیں گے وہ آپ کو ایک جو ہے تین دو تین تین الیکشن چار الیکشن میں خراب نہیں ہوگی یہ تو نہیں ہے کہ نیو مشین آتی ہے تو خراب ہی ہو جاتی ہے ایسا کچھ نہیں ہوتا اگر وہ خراب ہو جاتی ہے آپ ریپلیس کر لیں تو وہ تو نہیں ہے نا کہ آپ اس کو ریپیر کریں سیٹ کریں وہ آپ کے پاس آئے گے تو آپ اس کو نیو مشین دے دیں گے وہ کہتا ہے الیکٹرونک جو مشین ہے اس کے ساتھ شفاف الیکشن نہیں ہو سکتے یہ تو پھر آپ ہی کہہ سکتے ہیں آپ اسے پہلے فیصلہ سنا رہے ہیں تو ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے کیونکہ اگر ڈیجیرل میڈیا جتنی بھی آئی گی الیکٹرونک مشین جتنی بھی آئی گی اتنی کرپشن کم ہوگی امران صاحب نے بھی کہا کہ جو بھی ہے ایک اوپر جو سربراہ ہے وہ اماندار شفاف طریقے سے ملک کو چلانا چاہ رہا ہے لیکن نیچے جتنے بھی بیٹھے ہیں وہ ایک دوسرے کو کھانے پینے میں لگے ہوئے ہیں سب کا یہ کہہ رہا ہے کہ اگر یہ مشین آگئی تو کسی کا پیٹ کیسے بھرے گا جو اوپر بیٹھے ہیں کئی سالو سے کھا پی رہے ہیں اس ملک کو برباد پر لگے ہوئے ہیں کہ وہ ترقی کے را پر نہ چلے تو انہوں نے رکابٹیں اٹھانی ہے اٹھانی ہے اس میں یہ کہا گیا ہے دوسری بات میں کہ اوٹ کو پاکستان میں انپڑ جو طبقہ ہے وہ زیادہ ہے وہ کیسے اس میں اندراج کرے گی اگر بات پی جائے تو پاکستان کے اندر انپڑ ضرور ہے جہل طبقہ نہیں ہے اگر اس کے پتہ ہے کہ وہ مہر جگہ جا کے ایک بھلے کے اوپر مہر لگانی ہے تو اس سے یہ بھی پتہ ہے کہ اس خانے کے اوپر ہی لگے گی تو صحیح اگر آدھی نیچے آدھی اوپر ہوگی تو ضائع ہو جائے گی تو اس سے زیادہ آسان یہ کہ آگے سیکرین بنی ہوئی ہے اس بٹن پر اوپر کلک کرنا ہے تو پرنٹ نہیں کل آگے وہ پرنٹ جا کے آپ نے بیرلڈ بوکس میں ڈال دینا ہے اور بس یہ آسان سا کام ہے اس کی زیادہ پہلے سٹیمپ اٹھانی ہے ماں سے اندراج کروانے ہیں اندراج کروانے کے دوبارہ سٹیمپ کرنی ہے سٹیمپ کر کے دوبارہ آپ نے وہاں پر ڈالنا ہی تنا لمبا پروسس نہیں ہے اس میں تو آپ آسانی سے یہ کام کر سکتے ہیں پہلے انہوں نے الیکشن کمیشن نے یہ سوال بھی اٹھا تھا کہ کوئی ایل فی ڈال کے اندر بٹن کے اندر ایل فی ڈال دے تو مشین خراب ہو جائے گی اگر یہ دیکھ لیں اسی بات کی جائے تو وہاں پر آکے کوئی آپ کے بوکس توڑ دے یا کوئی دوسرا افسادی کام شروع ہو جائے یا کسی کے لئے مار پیٹ شروع ہو جائے بہت سارے کام پھر وی ایسے ہو سکتے ہیں اگر اس کی کنٹرول نہیں کر سکتے تو کچھ نہیں کہہ سکتے لیکن جو یہاں پر رکاوٹے ڈال رہے ہیں وہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان کی ترقی نہیں دیکھ سکتے ہیں اور اپنے پیٹ کی سوچتے ہیں پاکستان کی نہیں سوچتے تو ہمارا یہ مشن ہے کہ پاکستان کی جتنی بھی ڈیجٹلی چیزیں ہیں وہ مطارف کی جائیں تاکہ ہماری جو قوم ہے وہ صدر جائے اور کرپشن کے جو اوپر بڑے چیلے بیٹھے ہیں جو جنہوں نے کئی سالوں سے یہی دیکھا ہے یہ کھایا ہے کہ انہوں نے پیٹ بھر کے کھانا ہی سکھا ہے اور وہ بھی حرام کمائی سے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں اللہ حافظ موسیقی